السلام علیکم اس ویڈویویں گے اگر اس ریکٹس چیت ریکٹس چیت کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں بہت آسان سی چیز ہے ہوتا ہے ہمارے پاس آپ کو بتایا ہے ابڈومن میں سنٹر جو آپ کی لائن ہے اس کے قریب آپ کے پاس بلکل سنٹر لائن میں ایسے مسل ہوتا ہے رائٹ سائٹ یہ سپوزی میری سنٹر لائن ہے ابڈومن کی ابڈومن ہے پوڑا یہ ابڈومن کی سنٹر لائن ہے سنٹر لائن کے اب ہوتا یہ کہ یہ سارے مسل جب آپ نے ایک اوریجن انسرشن پڑھا ہوگا تو یہ جہاں سے بھی اوریجنیٹ کرتے ہیں درمیان میں آکے اس ایفویٹ پروسس یہ جو سنٹر میں لینیا البا ہے لینیا البا یہ دونوں ریکٹس ابڈومنس مسل ہیں یعنی کہ درمیان میں جو لائن ہوتی اسے لینیا البا کہتے ہیں لینیا البا نیچے پیوبک سیمفیسز اور پیوبک ریسٹ پہ سارے مسل لازمی اٹیجمنٹ لیتے ہیں کیونکہ ہر مسل اس طرف آ رہے ہیں اور درمیان میں یہ ریکٹس ابڈوم گزرے گا کوئی اس کے پیچھے سے گزرے گا اور کوئی بھی مسل جو ہے جو اس کے قریب پہنچتا ہے وہ فلیشی نہیں رہتا سائٹس پہ سارے مسل فلیشی ہوتے ہیں درمیان میں پہنچتے پہنچتے ہیں اپو نیروٹک ہو جاتے ہیں اپو نیروٹک کا مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں تینڈنس کوئی چیز ہو جاتے ہیں تینڈن کا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں کالوجین فائبرز کافی سارے ٹف سا بیان ٹائپ سٹرکچر ہوتا ہے تینڈنس سٹرکچر وہی ت تینڈن ویسے تو ہوتا ہے نا کہ تینڈن کو ہم نے پڑا تھا کہ کارڈ لائک ہوتا ہے جس طرح ایک کارڈ ہے جس طرح ہی مارکر ہے تینڈن اس طرح ہوتا ہے اگر وہی تینڈنس سٹرکچر وہی سٹرکچر ایک شیٹ کی فارم میں آج ہے تو اسے ہم اپو نیروسس کہہ دیتے ہیں تو یہ جو جتنے مسلز ہیں ہمارے انٹیاب ڈامنل وال کے یہ ادھر سینٹر کی طرف آتے آتے ہیں اپو نیروٹک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ تاکہ سینٹ سینٹر والے مسلز اور سینٹر والے وستر بھی پروٹیکٹڈ رہیں ٹھیک ہو کیا اچھا اس کے لئے ہم ہر پاس کیا ہوگا ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ ریکٹس چیت اس کی وجہ ہاں یہ جتنے بھی اپو نیروٹک مسلز ہو جاتے ہیں کچھ آگے جاتے ہیں کچھ پیچھے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اس ریکٹس اپڈامنس کے اردھ گرد ہوتے ہیں تو یہ جو اس کے اردھ گرد اپو نیروسس آف ڈیفرنٹ مسلز آپس میں آکے مل جاتے ہیں اور میڈ لائن میں تو س سب نے آکے مل جانے ہیں رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ کے یہ ساری بنا دیتے ہیں آپ آگے پیچھے اس کے ریکٹس چیت اسے ہم کہتے ہیں تو ریکٹس چیت کی انٹیئر وال کون بناتا ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا سے یہ دیکھیں در آئی دن میں بتاتی ہوں سب پوز اب یہ ہم دیکھتے ہیں اوپر سے یہ درمیان میں مسل میرا پڑھا ہے ریکٹس اپڈامنس یہ اس کے آگے کا پوشن ہے انٹیئر اور یہ اس کے پیچھے کا پوشن ہے پوشن ہے پوشن ہے پوشن ہوگا کیا کہ جو ا جو انٹیئر وال ہے اس کو تو کمپلیٹلی وہ مسل سے کورڈ ہے کمپلیٹلی مطلب ہے پوشن سے کورڈ ہے اوپر کاؤسٹل مارجن سے لے کے نیچے پیوبک سیمفیسز تک مسلسل کورڈ ہے لیکن جو پاسٹیئر وال ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے کاؤسٹل مارجن والی جگہ پر سے بھی ڈیفیشنٹ ہے اور امبلائکس کے نیچے ہم آرکویٹ لائن ایک آکی اس جگہ سے نیچے بھی وہ ڈیفیشنٹ ہے کیسے ڈیفیشنٹ ہے ابھی بتاتی ہوں سب ہمارے پاس ہوتا یہ کہ پہلا لیول اگر ہم دیکھیں اس لیول پہ یہ اپنے کاؤسٹل مارجن ہے جہاں پہ جہاں پر ڈیفز اٹیج ہے ہوتا یہ کہ ایکسٹرنل اپڈک مسل تو ادھر آگے سے گزر کے چلا جاتے ہیں اس وقت تو انٹیئر وال تو بن گئی پسٹریئر سائیڈ پہ انٹرنل اپڈک یہاں پر نہیں آتا بلکہ ادھر کوئی مسل آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کاؤسٹل مارجن جگہ پہ جہاں پر فکس سو سیونتھ کاؤسٹل کارٹ چلا گیا لیکن انٹرنل اپڈک جب آیا تو انٹرنل اپڈک جو ہے وہ اس طرح آیا کہ وہ اس کے نیچے سے آنا شروع ہوگا ٹھیک ہے یہ وہ ادھر سے آنا شروع ہوگا اب وہ اس کے آگے سے جائے گا پیچھے جائے گا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن جو فکس سیونتھ کاؤسٹل کارٹیلیج کا لیول ہے وہاں پر وہ نہیں گیا کیونکہ وہ وہاں پر نہیں گیا تو ہوتا یہ کہ جو ریکٹس ابڈومنس مسل ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ڈریکٹلی کاؤسٹل مارجن سپوز ہی میرا کاؤسٹل مارجن ہے پیچھے اس کے اوپر ریسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ریکٹس ابڈومنس ریکٹلی کاؤسٹل مارجن کے پر ریفٹ کرتا ہے ہم انٹیریلی ڈسکورٹ بہت ہے ایکسٹرنل اپڈک مسل یہ پہلا لیول ہوگا دوسرا لیول ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤسٹل مارجن سے نیچے اور امبلائکس سے اوپر اوپر کیا قصہ چال رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ اس سے نیچے اب سپوز پھر سے ہم دبرو کرتے ہیں یہ ہے ریکٹس ابڈومنس مسل اس میں ہوگا یہ ایکسٹرنل اپڈک مسل آئے گا وہ تو انٹیریلی گزر جائے گا انٹیریل اپڈک مسل جب آتے تو مسل میں میں آپ کو بتاہتا ہے کہ وہ دو لیمنا میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایک اس کا انٹیریل لیمنا ہوتا ہے ایک پسٹیریل لیمنا انٹیریل لیمنا آگے سے گزرتا ہے بہائنڈ ایکسٹرنل اپڈک اور پسٹیریل لیمنا پیچھے سے گزرتا ہے اور دونوں سائٹ والا جو مسل ہے وہ مطلب اس سائٹ رائٹ سائٹ کا بھی یہ مسل ہوگا لیفٹ سائٹ کا بھی ابڈومنس آئے گا اور صرف پسٹیریر لائٹ وال کو لائن کرے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ لینے البا پر آکے مل جائیں گے اس طرح یہ پورا کا پورا ان نے کبر کیا وہ ہوتا ہے ریکٹس ابڈومنس کو فروم دا کوسٹل مارجن اب ٹو دا امبلائکس یہ بھی بات ٹھیک ہوگی اب آخری چیز رہ گیا کہ اس سے نیچے نیچے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس امبلائکس اور پیوبک سیمفیسز کے درمیان میں اگر ہم ایسے امبلائکس ہے یہ ہمارے پاس انڈیا ابڈومنس وال ہے یہ پیوبک سیمفیسز ہے ان کے درمیان میں ایک امیجنری لائن رو کرے ہیں تو اس لائن کے سینٹر میں ہوتی ہے ہمارے پاس ایک لائن ہم بناتے ہیں ہم کہتے ہیں آرکویٹ لائن ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو بڑے مزے سے یہ جو انٹرنل ابلیق مسئل ہے سارا کا سارا کور کر رہا تھا آگے پیچھے سے اس کو ایک لیول ہوتا ہے آرکویٹ لائن کا مسئل اسی طرح آگے سے گزرے گا انٹرنل ابلیق مسئل بجائے دو میں ڈوائیڈ ہو کے آگے پیچھے سے گزرنے کے یہ بھی چپ کر کے آگے سے گزر جائے گا میسنو کی طرح پیچھے جائے گئے ٹرانسوس ایب ڈومنس دیکھے گا کہ میرے ساتھی نے تو ایسے کیے کہ پیچھے نہیں گیا تو میں کیوں جاؤں میں کیوں پیچھے رہوں وہ بھی ان دونوں کے پیچھے سے آگے سے ہی گزر کے چلا جائے گا اس طرح پیچھے والا ایریا جو ہے وہ بیئر ایریا رہ جاتا ہے اس جگہ پر ٹھیک ہے یہ والا ہوتا ہے ایم لائکس اور پیوک سنفزز کے درمیان والے جگہ سے اور نیچے تک پیوک سنفزز تک ایسے ہی وہ پیچھے سے بچارہ ریکٹس ایب ڈومنس اکیلا ہی رہتا ہے صرف آگے سے تینوں مسئل اسے کور کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو انٹرنل ابلیک مسئلہ اگر میں وہ بناوں تو وہ ہمارے پاس اوپر تک سارا کا سارا آگے سے گزر رہا تھا اور پیچھے سے بھی گزر رہا تھا ٹھیک ہے جب اس لیول پہ آکے وہ اچانک سے سارا ہی آگے آگے ہیں تو پیچھے والی جگہ خالی ہوگی ہے پیچھے والی جگہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک لائن سی بنتی ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں تصویر یہ دیکھیں اس تصویر میں اسے انہوں نے دکھایا ہوئے کہ پہلے اوپر سارا اوپر نیچے سے سارا مسئلہ آگے پیچھے سے کور تھا اس لیول پہ پہنچ کے امیلائیکس اور بیوکس انفیس کے درمیان والے لیول پہ پہنچ کے اچانک سے ہوا یہ کہ جتنا بھی وہ اپنا فیشیا تھا فیشیا کہہ نہیں جو انٹرنل ابلیک مسئل تھا اور سارا اچانک سے آگے سے گزر گیا اور پیچھے گیا ہی نہیں تو یہ جو یہاں پر لائن بنتی ہے جس جگہ پر سارا انٹرنل ابلیک آگے آ جاتے ہیں اس جگہ کو ہم کہتے ہیں آرکویٹ لائن اور اس کے آرکویٹ لائن کے آگے سے گزرتی ہے انفیری رہ پہ گیسٹری کاٹری جیسا میں نے کوئی گیسٹریم میں بتایا ہے تو یہ آپ کا سارا کا سارا ہوگی آپ کی ریکٹس چیت یہی کچھ ہے ریکٹس چیت میں کانٹنٹس میں ریکٹس چیت کے کیا ہے اور بہت نیچے ہم آئے تو ایک چھوٹا سا پرامیڈالس مسئل ہوتا ہے سیکرم کے قریب وہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو آرٹریز میں بتایا ہے کہ سپیرو انفیر اپی گیسٹرک آرٹریز جیسے ہم ریکٹس چیت کو پیرس کر کے دونوں انیسٹرموس کرتی ہیں پھر جہاں پر آرٹریز ہوں گی جتنی بھی وینز وینائی کمیٹنٹیز ہوں گی وہ بھی اس کے ساتھ سر ٹریول کریں گی اور جب آپ کی انٹرکاسترل نرز ہیں جب میں نے آپ کو نرز پڑھیں گی